خدا اور محبت رامے کی آنے والی ایپسوڈز میں آپ دیکھیں گے بابا سرکار کی وفات کے بعد فرہاد کو بابا سرکار کی گدی پر بٹھا دیا جاتا ہے لوگ اس سے دعائیں کروانے اور اپنی منتیں پوری کروانے کے لیے آتے ہیں یہاں تک کہ جب سکندر کی والدہ فرہاد کو اپنے گھر پر دعا کے احتمام کے لیے بلاتی ہیں تو وہاں پر ماہی اور فرہاد کا ایک مرتبہ پھر آمنہ سامنا ہو جاتا ہے فرہاد اور ماہی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں ماہی تو جیسے فرہاد کو بہت کچھ کہنا چاہتی ہو فرہاد کے وہاں سے جانے کے بعد جب ماہی اپنے کمرے میں آتی ہے تو وہ روتے ہوئے اپنی بھابی سے کہتی ہے کہ بھابی مجھ سے نہیں ہو رہا کابو اس کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں میں نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا اس نے تو جینا ہی چھوڑ دیا ہے آپ کچھ بھی کریں لیکن اس کو کہیں کہ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے میں اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی ماہی کی بھابی ماہی کی اس طرح کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہیں وہ یہ سمجھ جاتی ہیں کہ ماہی بھی فرہاد سے کس قدر محبت کرتی ہے لیکن اس بات کا انکہ ماہی کو آج تک نہ ہوا وہ یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ اہر وہ فرہاد کے لیے اس قدر فکر مند کیوں ہے حالانکہ وہ اس بات سے واقف نہیں کہ وہ بھی فرہاد سے اتنی ہی محبت کرتی ہے کہ جتنی فرہاد اس سے قدر محبت رامی کی آنے والی ایبزورز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جارہی ہیں